کر دوستو بھاگے لکشمی کرانے والا اپیسوڈ کافی جات دلچسٹ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب لکشمی اس سمیں گھر کو چھوڑ کر جانے کے بعد میں ملس کا نیلم کافی جاتا خوز ہوتی ہوئی نظر آنے والی ہیں حالانکہ دوستو لکشمی ہاں سے جاتی جاتی بھی اتنی زیادہ رو رہی ہے بہا زیادہ کیونکہ لکشمی کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ عدد واقعے میں دادی پسند کرتی تھی تو ریسی کے فادر پسند کرتے تھے ریسی آئیوس آپ لوگ جانتے ہیں کہ اب اس سمیں ایک طریقہ سے ایسا مانو کی لگ بگ گھر کے اندر بہت چال آ چکا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں سب ہی لوگ تھوڑا نہیں بلکی کافی زیادہ ایک طریقہ سے سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کی جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں ایک نہیں بلکی سمیں کی ٹوشٹ آتے ہوئے نظر آنے والے ہیں کیونکہ جہاں پر اس سمیں ریسی کا ماننا یہ ہے کہ لکشمی کو بھگانے میں ان لوگوں کا ہاتھ رہا ہے تو ان لوگوں کو اس چیز کی بڑی قیمت چکانی پڑے گی ملسکا کو کیونکہ دوستو اس سمیں ریسی سادھی کے لیے بھی منع کرتا ہوا نظر آنے والا ہے کہ اسے کسی بھی طریقہ سے سادھی میں کوئی بھی انٹریسٹ نہیں ہے اور خاص کر کے وہ اس سمیں ملسکا سے تو بلکل بھی سادھی نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ دوستو اس سمیں ملسکا کے تیور کو دیکھتے ہوئے واقعی میں جو صحیح لگ رہا ہے وہ ہی چیز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک نہیں بلکہ اس سمیں کہانی میں اور بھی نئی ٹوشٹ آتے ہوئے نظر آنے والے ہیں کیونکہ تھوڑا نہیں اس سمیں سب لوگ گھنے ہی زیادہ اپسیٹ نظر آ رہے ہیں کہ آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ اس سمیں جو ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ الگ اور بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو کیونکہ یہاں پر ریسی کی دل کی دھڑکنیں بڑھ چکی ہیں کہ لکشمی ایسا کیسے کر سکتی ہے ملسکا کہہ رہی تھی تو ملسکا کے گال پر چانٹے مار سکتی تھی لیکن گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں ریسی کی فیملی میں کچھ الگ ہی چل رہا ہے ساتھ دوستو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرورت ہے کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو شو مست سپورٹ کے لئے